اسلام علیکم اچھا یہ ٹوپک کے نام ہے کو ریلیشن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اگر دیکھا جب پلانٹ کی جو گروت ہوتی ہے اس کے ساتھ سا پلانٹ کے اندر ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے مطلب ڈیویلمنٹ کے ساتھ سا گروت بھی ہو رہی ہے اور گروت کے ساتھ سا ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے ان دونوں کا آپس میں انٹر لک ہونا اس کو کو ریلیٹڈ کا نام دیا جاتا ہے جیسے اگر ایک پلانٹ کے در دیکھا جائے تو گروت ہوتی ہے ڈیفرنٹ آرگنز کی جو کہ گرو کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریٹس ان کی رفتار ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ڈریکشن پر گرو کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتے بھی بڑے ہو رہے ہیں روڈ بھی بڑے ہو رہے ہیں شوڈ بھی بڑی ہو رہی ہے اور اسی طرح ڈیویلمنٹ آف ڈیفرنٹ پارٹس بھی چل رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیفرنٹ پارٹس کی بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ان دونوں کا ایسا ریسی پروکر ریلیشنشپ کو نام دیا جاتا ہے ایسے اولٹر ریلیشنشپ کو نام دیا جاتا ہے کو ریلیشن ہے آپ کو اور کنسپٹ کو کلک کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس اگزیمپل ہے اپکل ڈومیننس آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پلانٹ کے پاس دو طرح کی بڑھ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اوپر والی ٹرمینل برڈ ایک ہوتی ہے لیٹرل برڈ اپکل برڈ یا ٹرمینل برڈ ایک ہی نام ہے لیٹرل برڈ یا ایکزیمپل برڈ ایک ہی نام ہے یہ جو ٹرمینل برڈ ہے یہ اپنے آپ کو بڑا کرتی رہتی ہے لمبائی زیادہ کرتی رہتی ہے پلانٹ کی کیونکہ اس کے پاس مجود ہوتا ہے اوکزین ہارمون وہ اوکزین ہارمون کیا کرتا ہے جا کر لیٹرل برڈ کی گروت کو روکتا ہے اور اس کے اوپر جب ایفیکٹ کرتا ہے اس کی گروت جب نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں انہیبٹری ایفیکٹ کیا نام دیتے ہیں انہیبٹری ایفیکٹ جیسے آپ اپیکل برڈ کو ریموو کر دیتے ہیں تو اپیکل برڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ لیٹرل برڈ گروہ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اس وقت اس ایفیکٹ کو نام دیتے ہیں کمپن سیٹری ایفیکٹ کمپن سیٹری ایفیکٹ ہے یہ سارے پروسیس کرنا جو ہارمون سب سے امپورٹن انوالف ہو رہا ہے اس کا نام کیا اوگزین ہے کیا نام ہے اوگزین اور اس دوران اپیکل بڑھ کا گروہ کرنا لیٹرل بڑھ کا گروہ نہ کرنا دیار کول اپیکل ڈومیننس ہے تو اپیکل ڈومیننس کا مطلب کیا ہوا کہ اونلی اپیکل بڑھ گروہ کرتی ہے بڑی ہوتی ہے جبکہ گروہ سپریس ہوتی ہے رک جاتی ہے ایکزری بڑھ مطلب کہ لیٹرل بڑھ کیا ہے اس سارے پروسیس میں دو ڈیفنیشیں انہیبٹری فیٹ اور کمپل سیٹری انہیبٹری فیٹ کا مطلب کیا ہے جو اوگزین جو ٹرمینل بڑھ سے نکلتا ہے وہی ریسپونسی بل ہے انہیبٹ روکنے کے لیے گروہ کو کس کی لیٹرل بڑھ گی اور اس دوران جو افیکٹ لگتا ہے دیار کول انہیبٹری فیٹ ہے اگر میں ٹرمینل بڑھ کو کاٹ دوں گا لیٹرل بڑھ گروہ کرنا سارٹ کر دے اس وقت کیا کہتے ہیں کمپل سیٹری فیٹ مطلب ریموول آف اپیکس یا ریموول آف اپیکس کا نہیں گیا ٹرمینل بڑھ کیا لیں ریلیز ہو جانا لیٹرل بڑھ کا اپیکل ڈومیننس سے اس کا نکل جانا ہے اپیکل ڈومیننس سے اور گروہ کرنا سارٹ کر دینا دیا کمپل سیٹری افیکٹ ہے یہ سارے جو ایکسپیرمنٹ میں نے بتایا نا آپ کو یہ جس سینٹیس نے کی اس کا نام تھائیمان اور سکوگ ہے نائنٹین تھرٹی فور میں اس نے سارے ایکسپیرمنٹ پرفارم کیے اور بتایا کہ کیا ہوتا ہے اپیکل ڈومیننس کیا ہوتا ہے انہی بھی بڈنگ افیکٹ اور کیا ہوتا ہے کمپل سیٹری افیکٹ ہے اب اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر دیکھا جائے اکثر درخت کی لمبائی کا زیادہ ہونا چڑائی کا زیادہ نہ ہونا اکثر جو ہوتے ہیں گارڈن جو مالی ہوتے ہیں جو بارڈ لگاتے ہیں گارڈن کے اردگت اس بارڈ کو اوپر سے کارتے ہیں تو میں نے پوچھا اوپر سے کیوں کارتے ہیں کیا تھا سائیڈوں سے یہ اپنی شاخیں نکالے گا اب سائیڈوں کو نکالے گا اوپر سے کارنا پڑتا ہے مطلب کہ ٹرمینل بڑ کو ریموو کرے گا اوگزین نہیں رہے گا اور لیٹر بڑ کیا کرے گی گروہ کرنا سارٹ کر دے گی تو سب سے بڑا رول کیا ہے بیٹا ہیلپ دینا ڈینس برانچز کرنے میں پلانٹ کے اندر ٹیپ روڈز کی ڈیویلمنٹ کرنا گاجریں لمبی ہوتی ہیں مولییں لمبی ہوتی ہیں ان کی گروت میں بھی اپیکل ڈومینلس ہو رہا ہوتا ہے ایون کے آلووں کے پر اکثر اکاد ہرے ارے چھوٹے سے اوبار نکل آتے ہیں ان کو آئی بڑز کہتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوتے گروہ نہیں کرتے تو پریونٹ کرنا سپروٹنگ یا جرمینیشن آف آئی بڑز کو پٹیٹوز کے اندر یہ بھی اپیکل ڈومینلس کا کام ہے ایون پٹیٹوز کو سٹور کرنے کے لیے اگر دیکھا جائے آپ اپیکل ڈومینلس کے ہی رول ادا ہو رہا ہوتا ہے جس میں وہ چھوٹے چھوٹے جو آئی بڑز نکل دیں ان کو گروہ کرنے سے روکتا ہے ایون کو آلو کو خراب ہونے سے روکتا ہے اوگزن کنٹرول کرتا ہے اپیکل ڈومینلس کو ایون کے جو سائٹو کانین ہے یہ گروہ کرتا ہے لیٹرل بڑ کو مطلب کہ آپ چاہتے ہیں اپیکل ڈومینلس اوگزن بھی رہے پر لیٹرل بڑ بھی گروہ کرے تو آپ کو لیٹرل بڑ کو گروہ کروانے کے لیے ایک ہارمون داخل کرنا پڑا ہے جس کا نام کہ سائٹو کانین اپیکل ڈومینلس کی موجودگی میں اس کو گروہ کروانا ہے تو سائٹو کے نئی ہارمون کا ٹیکہ لگائیں تو بیٹا اس کی موجودگی میں لیٹرل بڑ بھی گروہ کر جائے گی تو یہ بڑا سان اور سیمپل سا ٹاپک تھا جس میں ہم نے اگزیمپل دیکھا بوری کی پورے ٹاپک پڑا ہے ایزٹی سے لکھے گے انشاءال آپ کے نم پر نہیں کٹیں گے اوکے بٹا اللہ حافظ